تو میں کہہ رہا تھا مکہ کا مشرک ڈوبتی ہوئی کشتی کے موقع پر تو خدا کو یاد کرتا تھا لیکن آج کا مشرک ڈوبتے وقت بھی خدا کو یاد نہیں کرتا اس سے بڑا مشرک کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس عقیدہ کی اصلاح نہیں کریں گے ہمارے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں اور ہمارے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کس نے بچایا تھا ایک بڑا مسئلہ اہم ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء دیوبند جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں یہ اولیاء کو نہیں مانتے اولیاء کو ماننے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو سجدہ کریں اولیاء کو ماننے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ان کو مشکل کے وقت پکاریں اگر مشکل کے وقت کسی نبی اور کسی ولی کو پکار ناجائز ہوتا تو میں سوال کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا اگر کسی نبی اور ولی کو پکارنا جائز ہوتا تو پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں کہتے اے نوح تو میرا باپ دادا ہے مجھے بچا اے آدم تو مجھے بچا اے زکریہ تو مجھے بچا اے شیس علیہ السلام تو مجھے بچا لیکن یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا قرآن کا سطر و پارہ کھولو قرآن کہتا ہے یونس مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرہ ہے پانی کا اندھیرہ ہے اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ ہے ان تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رو کر کہا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اے اللہ تیرے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا معلوم ہوا کہ یونس پیغمبر ہے اور اگر کسی پیغمبر کو پکارنا جائز ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام پہلے گزرے ہوئے نبیوں کو پکارتے ان کی قبروں کو پکارتے معلوم ہوا کہ پیغمبروں نے بھی اللہ کو پکارا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مشکل کے وقت اللہ کو پکاریں اللہ کے سوا کوئی پکار نہیں سنتا اور پھر قرآن نے کتنی عجیب بات کہی کہ حضرت یونس علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر دریا کے کنارے پر آگئے تھے اور آگے کشتی آئی پیغمبر کشتی میں بیٹھ گئے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا نبی ہو اور وحی کا انتظار کیے بغیر سلا جائے پیغمبر کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگی کس کی وجہ سے ڈوبنے لگی نبی کی وجہ سے پیغمبر کی وجہ سے کشتی پیغمبر کی وجہ سے ڈوبتی ہے اور تو کیا کہتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ پاک پتن خاجہ مین الدین بگڑی بنا دے اور آج کا مشرق یہ بھی کہتا ہے کہ مین الدین چشتی لگا دے پار کشتی اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ نبی کشتی میں ہے اور نبی کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے اور پھر کیا ہوا توجہ کریں پیغمبر کشتی میں سوار ہوا کشتی ڈوبنے لگی جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی کے ملہ نے کہا کہ کوئی یہاں پر نجومی ہے ایک نے کہا کہ ہاں میں نجومی ہوں اس ملہ نے کہا کہ تم بتا سکتے ہو کہ کشتی کیوں ڈوبتی ہے تو نجومی نے کہا کہ میرا علم نجوم یہ کہتا ہے کہ کشتی اس لیے ڈوبتی ہے کہ یہاں اس کشتی میں ایک ایسا آدمی سوار ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے اس لیے کشتی ڈوبتی ہے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے قرآن کہتا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ يُونُس میرے پیغمبروں میں شامل تھا اِذْ أَبَقَئِنَ الْفُلْكِ الْمَشْعُونَ جس وقت وہ اپنی بستی سے بھاگ کر دریہ کے کنارے پر کشتی میں جا کر سوار ہو گیا آگے قرآن کہتا ہے عربی زمان میں ساہم کے معنی ہوتے ہیں قرآن ڈالنا پرچی ڈالنا اس کشتی میں قرآن ڈالا گیا جب اس نجوم میں نے کہا کہ ایک آدمی مالک کی اجازت کے بغیر کشتی میں سوار ہوا ہے تم اللہ نے کہا کہ قرآن ڈالو سارے لوگوں کے نام لکھے جس کا نام نکل آیا معلوم ہو جائے گا کہ یہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے اور قرآن کہتا ہے تین مرتبہ قرآن ڈالا گیا اور تینوں ہی مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کے وجود سے کشتی ڈوب رہی ہے نبی کی وجہ سے کیوں اللہ کا حکم نہیں آیا جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو کشتی بچ جاتی ہے جب حکم نہیں ہوتا تو وہ جو وجود پیغمبر کا بھی ہو تو کشتی اس کی وجہ سے بھی ڈوب جاتی ہے آگے قرآن نے اتنی پیاری بات کہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایسی بات سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے قرآن نے بڑی عجیب بات کہی ہے قرآن کہتا ہے کہ چالیس دن پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے دروازے پر روتا رہا نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں اے کملی والے اس مچھلی والے پیغمبر کو یاد کر جب وہ اپنی قوم سے غصے ہو کر چھلا گیا تھا جب وہ اس بات پر غمان کر گیا تھا کہ میں اس قوم میں ہاوی نہیں ہو سکتا فنادہ فی الظلمات اندھیروں میں نبی اللہ کے سامنے رویا فنادہ ندہ لگائی فریاد لگائی تو ندہ لگاتا ہے پیر کو تو ندہ لگاتا ہے ملنگ کو اور نبی نے ندہ لگائی اللہ کو فنادہ فی الظلمات کیا کہا اللہ الہ الا انت سبحانکہ اے اللہ تیرے سوا کوئی قادر نہیں تیرے سوا کوئی خالق نہیں تو پاک ہے ان سب چیزوں سے اللہ انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اور میں قصوروار ہوں پیغمبر کیا کہتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تیرے سوا کوئی مجھے بچانے والا نہیں یہ کیا ہے یہ سعیف المملوک نہیں ہے یہ پکی روٹی نہیں ہے یہ شیری فرہاد کا قصہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے قرآن کے لفظ میں شک ہے قرآن کی کسی بات میں شک ہے نہیں 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 قرآن نے کیا کہا کہ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے سامنے روتا رہا قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو پیغمبر قیامت کی صبح تک مچھلی میں پیٹ میں رہتا پیغمبر قیامت کی صبح تک لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ قیامت کی صبح تک نبی مچھلی کے پیٹ میں رہتا یہ قرآن کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے تو نبیوں کا مشکل کشا کون ہے اللہ نبیوں کا حاجت روا کون ہے اللہ نبیوں کو دینے والا کون ہے اللہ ہر جگہ موجود کون اللہ ہر چیز کو چاننے والا کون اللہ ہر دکھ کا دور کرنے والا کون ہر درد کو دور کرنے والا کون اللہ جس وقت ہمارا یقیدہ پختہ ہو جائے گا ہم کامل مسلمان اس وقت ہوں گے اولیاء کو ماننے کا طریقہ میرے دوستو ایک دو باتیں ضروری ہیں آخر میں عرض کرتا ہوں ایک مسئلہ ہے اولیاء اللہ کو ماننے کا کہ اولیاء اللہ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو مسلمان ہو اور اللہ کے ولیوں کی عظمت کا قائل نہ ہو یہ بات یاد رکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ کو مانے اور اللہ کے دوست کو نہ مانے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مانے اور اللہ کے ولیوں کو اللہ نہ مانے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کو مانے اور اللہ کے ولیوں کو اللہ کا ولی مانے اللہ نہ مانے اللہ کے ولی ولی تھے یا اللہ تھے ولی تھے وہ اللہ کا ولی اللہ کا ولی ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا اور یہ کہ کسی کو بچہ بچی دینا کسی کی بگڑی بنا دینا یہ خاصہ اللہ کا ہے ولی کا نہیں اللہ کے ولی کا نہیں اللہ کا ولی دعا کرتا ہے اللہ چاہے قبول کرے اللہ نہ چاہے تو نہ قبول کرے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام توفان سے خود نہیں نکل سکے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے بیٹا سامنے غرق ہو گیا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی بخشش تو نہیں کرا سکے حضور اپنے چچا کی بخشش تو نہیں کرا سکے اگر خود بخود کرا سکتے تو انہوں نے سب کچھ کیوں نہیں کرایا ولی ولی ہوتا ہے خدا نہیں بن جاتا ولیوں کی ولایت برحق ہے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی کی ولایت برحق ہے خاجہ معین الدین کی ولایت برحق ہے خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علی کی ولایت برحق ہے خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علی کی ولایت برحق ہے حضرت مجدد الافثانی رحمت اللہ علی کی ولایت برحق ہے خاجہ لال شہباز کلندر کی ولایت برحق ہے خاجہ بابا فرید الدین گنجے شکر کی ولایت برحق ہے حضرت خاجہ علی حجوری کی ولایت برحق ہے ولیوں کی ولایتیں برحق ہیں ولی ولی ہوتے ہیں خدا نہیں ہوتے موجزہ اور کرامت میں اختیار اور اہل سنت علماء دیومند کا یہی مسئلہ ہے کہ ولیوں کی برکت سے اسلام پھیلتا ہے ولیوں کی وجہ سے دین پھیلتا ہے ولیوں کے وجود کی برکت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ولی ولی ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا ہاں ولی کے حاصل سے کرامت سادر ہوتی ہے نبی کے ہاتھ سے موجزہ سادیر ہوتا ہے اگر نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سادیر ہو جو اقل میں نہ آئے اس کو موجزہ کہتے ہیں اور اگر ولی کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات سادیر ہو جو اقل میں نہ آئے اس کو کرامت کہتے ہیں کرامت اور موجزے میں براہ راست اللہ کا اختیار ہوتا ہے نبی چاہے کہ میں موجزہ دکھاؤں نہیں دکھا سکتا ولی چاہے میں کرامت دکھاؤں نہیں دکھا سکتا حادی سبل رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین مکہ کے سوال حضور نے چاہا کہ میں اصحابِ کہف کے متعلق بتا دوں نہیں بتا سکے سترہ دن تک حضور نے چاہا کہ میں ذلقرنین کا لوگوں کو بتا دوں کہ ذلقرنین کون تھے وہ سوال کرتے تھے لیکن نہیں بتا سکے کیوں اللہ نے نہیں چاہا تھا قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے مشرقوں نے تین سوال ایک دوسرے کو سکھا رکھے تھے ایک سوال تھا کہ اصحابِ کہف کون لوگ تھے دوسرا سوال تھا کہ ذلقرنین کسے کہتے ہیں تیسرا سوال تھا کہ روح کس کو کہتے ہیں مشرقین مکہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو تینوں سوالوں کا جواب دیں حضور نے فرمایا کہ میں کل کو جواب دوں گا کل آئی تو پھر فرمایا کل کو جواب دوں گا پھر کل آئی تو فرمایا کل کو جواب دوں گا اسی طرح سترہ دن گزر گئے حضور نے نہیں بتایا تو مشرقین مکہ نے مذاک اڑایا اگر آپ سچے نبی ہوتے نعوذ باللہ تو آپ ہمیں یہ ساری باتیں بتا دیتے حضور علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے کہ پریشان ہو کر پیغمبر علیہ السلام پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گراؤں اس لیے کہ میرا خدا کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا اس غصے میں اور اس پریشانی میں پیغمبر پہاڑ پر چڑھنے لگے تو جبریل ایمین نے قرآن کی یہ آیت لے کر حاضر ہو گئے پندر و پارہ ہے سورہ کہف اٹھا کر دیکھو قرآن کہتا ہے اے پیغمبر تو نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں کل کو جواب دوں گا پھر کہا کہ کل کو جواب دوں گا اپنے کل کے ساتھ تو نے انشاءاللہ کا لفظ کیوں نہیں کہا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل کو جواب دوں گا اس لیے خدا ناراض ہو گیا تھا اور خدا نے صدرہ دن تک وہی نہیں اتاری معلوم ہوا کہ پیغمبر چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے چنانچہ اللہ نے چاہا تو سترہ دنوں کے بعد وہی آئی اور نبی نے کیا چاہا تھا کہ دوسرے دن وہی آجائے وہی نہیں آئی معلوم ہوا کہ غیب کی خبر یہ غیب کی خبر نبی کو بتایا جانا غیب کی پوشیدہ بات کا نبی کو علم ہو جانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے یہ پیغمبر کا موجزہ ہے لیکن جب اللہ چاہتے ہیں اس وقت صادر ہوتا ہے اور دوسری طرف دیکھئے کہ اللہ نے چاہا تو نبی نے انگلی سے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے نبی نے بھی چاہا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن مشرقین مکہ نے کیا کہا تھا کہ اے پیغمبر ہم تجھے نبی تب مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں گے تو پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا اللہ نے چالیس سال بعد یعقوب کو بتا دیا اب دیکھو یوسف علیہ السلام کو باپ سے لے کر بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا تین میل کا فاصلہ تھا یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا تین میل کے فاصلے پر ہے نہیں کیوں اللہ نے نہیں بتایا تین میل کے فاصلے پر بیٹا کوئے میں پڑا ہے باپ گھر میں روتا ہے بیٹا بھی پیغمبر ہے باپ بھی پیغمبر ہے دونوں پیغمبر ہیں لیکن باپ کو پتا نہیں یہ میرا بیٹا تین میل کے فاصلے پر ہے وہ بھی پیغمبر یہ بھی پیغمبر اور جس وقت اللہ آنے چاہا ہے تو پھر ایسے بتایا کہ سیگڑوں میل دور مصر کا علاقہ ہے مصر کے تخت پر یوسف علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں اور ادھر قافلہ جاتا ہے قافلہ واپس آنے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیس اتار کر اپنے قافلے والوں کو دے دی جو بھائی تھے ان کو دے دی اور کہا بھائیو میرا باپ میرے غم میں بڑا پریشان ہے کہ میری قمیس میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا میرا باپ چالیس سال رو رو کر نابی نہ ہو گیا ہے میرے باپ کی آنکھوں پر چادر ڈال دینا قمیس میری ڈالنا تمہارا کام ہے اور آنکھوں کی بینائی کو دوبارہ لوٹانا خدا کا کام ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ اِذْ حَبُو بِقَمِیسِ هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ اَبِهِ اَتِبَصِرَا کہ میرے باپ کی آنکھوں پر قمیس میری ڈالنا تمہارا کام ہے بینائی واپس لوٹا دینا خدا کا کام ہے اور ادھر پیغمبر نے قمیس بھیجی اور خود سیکڑوں میں دور تھے کنان کا علاقہ ہے یعقوب علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے ادھر قمیس چلی ادھر پیغمبر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے قرآن کہتا ہے اِنِّی اَنی لَعَجِدُ رِيحَ يُوسفَ لَوْلَا اَن تُفَنِّدُونَ او بیٹو اور بیٹو مجھے بڑھا او بڑھا خوست اگر نہ کہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج چالیس سال مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے بتاؤ تین میل کے فاصلے پر بیٹا کوئے میں تھا نبی کو پتا نہیں تھا کیوں اللہ نے نہیں چاہا اللہ آزمائش کرنا چاہتے تھے اور جب خدا نے چاہا چالیس سال کے بعد ہزاروں میل دور سے قمیز چلتی ہے پیغمبر کو بتا دیا کہ تیرے بیٹے کی قمیز آ رہی ہے اور اس کی خوشبو آ رہی ہے یہ بتانے والا کون ہے یقیناً یہ اللہ ہے یقیناً یہ اللہ ہے میرے دوست تو اللہ ہے یہی توحید ہے یہی پیغام توحید کا ہے